ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور دبائیں سدھارن آدمی جب بھی بولتا ہے وہ واسنہ میں بولتا ہے بودھ پرش سنت کرونا سے بولتے ہیں سدھارن آدمی اس لیے بولتا ہے کہ بولنے سے شاید کچھ مل جائے بودھ پرش اس لیے بولتے ہیں کہ شاید بولنے سے کچھ بند جائے بودھ پرش اس لیے بولتے ہیں کہ تم بھی ساجیدار ہو جاؤ ان کے پرم انوبہو میں پر پہلے شرط پوری کرنی پڑتی ہے مون ہو جانے کی شونے ہو جانے کی جب دھیان بولتا ہے جب دھیان کی وینہ پر سنگیت اڑتا ہے جب مون مکر ہوتا ہے تب شاستر نمرت ہوتے ہیں جن کو ہم نے شاستر کہا وہ ایسے لوگوں کی وانی ہیں جو وانی کے پار چلے گئے تھے اور جب بھی کبھی کوئی وانی کے پار گیا ہے اس کی وانی شاستر ہو جاتی ہے آپت ہو جاتی ہے اس سے ویدو کا پنر جنم ہونے لگتا ہے تو پہلے تو مون کو ساتھو مون میں اتر جاؤ پھر جلدی ہی وہ گھڑی بھی آئے گی وہ مقام بھی آئے گا جہاں تمہارے شونے سیوانی اٹھے گی تب اس میں پرامانکتہ ہوگی ستے ہوگا کیونکہ تب تم دوسرے کے بھے کے کارن نہ بولو گے تم دوسروں سے کچھ مانگتے کے لیے نہ بولو گے تب تم دینے کے لیے بولتے ہو بھے کیسا کوئی لے تو ٹھیک کوئی نہ لے تو بھی ٹھیک لے لے تو اس کا سو بھاگیا ہو جائے گا نہ لے تو اس کا دھر بھاگیا ہو جائے گا تمہارا کیا ہے تم نے بانٹ دیا تو تم نے پایا تم بانٹے گئے تم پر یہ لانچھن نہ رہے گا کہ تم کرپن تھے جب پایا تو چھپا کر بیٹھ گئے پر ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ پانا کچھ ایسا ہے کہ اس میں بانٹنے کی ابھی پاسا ساتھ میں ہی آتی ہے اس کے بھیتر ہی چھپ ہی آتی ہے جیسے فول جب کھلتا ہے تو اس کھلنے میں ہی گند کا بانٹنا بھی چھپا ہوتا ہے کوئی فول یہ چاہے کی کھل تو جاؤں اور بانٹو نہ تو یہ اسمبو ہوگا اس لیے برحمہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہانی ہے بدھ کو بولنا ہی پڑے گا جب فول کھلتا ہے سگند کو بکھرنا ہی پڑے گا جب دیا جلتا ہے تو کرنے برسیں گی ہی چاروں طرف کوئی برحمہ کی ضرورت نہیں کہ دیے سے پراتھ نہ کریں کہانی تو پرتیق ہے مدر پرتیق ہے پہلے مون فیروانی میں ستیا کیا آوترن شب ہے پرارمب ہے گھوراں مت جانا ڈرنا مت دنیا تمہیں دیوانہ کہے گی ادھر تم چپ ہوئے کہ ادھر خبر فیلنی شروع ہوئی کہ تم دیوانے ہو گئے کہ تم پاگل ہو گئے ایسی دنیا اپنی رکشہ کرتی ہے ایسے دنیا اپنی رکشہ کرتی ہے ایسے دنیا تمہیں پاگل نہ کہے تو پھر اور لوگ بھی اسی راستے پر جانے کو آتر ہو جائیں اصل میں دنیا اپنی رکشہ کرتی ہے کیونکہ تمہیں دیکھ کر اوروں کے من میں بھی اٹھتی ہے آواز لیکن تب بڑا ہیر فیر کرنا پڑے گا زندگی کا دھانچہ بدلنا پڑے گا وہ ذرا زیادہ مشکل ہے تم پاگل ہو ایسے تمہیں پاگل کہہ کر آدمی نشجت ہو جاتے ہیں کی پاگل ہے چھوڑو بھی اس کی بات اکثر دیکھا ہوگا سنیاسیوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں پاگل ہی سمجھتے ہیں پاگل ہے ان کی بات ہی مت سنو ایسے وہ تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں یہ نہیں ایسے وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کی آکرشت تو وہ بھی ہو رہے ہیں لیکن بھے بید کمزور ہے کائر ہے تمہیں پاگل کہہ کر وہ اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تم اگر پاگل صد ہو جاؤ تو یہ جھنجک مٹے انیتھا تم انہیں بھی بلائے لے رہے ہو انہیں بھی تم اکرشت کر رہے ہو انہیں بھی تم کھیچے لے رہے ہو اس کے چاو کو جھٹھلانے کے لیے اس آکرشن سے بچ جانے کے لیے وہ تمہیں پاگل گوشت کر رہے ہیں پہلے چپتا پھر دیوانہ ہوا لیکن یہ دیوانہ دوہرہ ارث رکھتا ہے لوگ پاگل کہیں یا نہ کہیں جو چپ ہوتا ہے وہ ایک ارث میں دیوانہ ہی ہو جاتا ہے کس ارث میں دیوانہ ہو جاتا ہے اس ارث میں دیوانہ ہو جاتا ہے کہ چپ ہونے کے ساتھ ہی ساتھوے سماج کے گھیرے کے باہر پڑھنے لگتا ہے سماج کے گھیرے سے مکت ہونے لگتا ہے جیسے ہی تم چپ ہوتے ہو تم اتنے بلشالی ہونے لگتے ہو کہ سماج کی نربرتہ تم چھوڑنے لگتے ہو اور تمہارے جیون میں ایک مستی آتی ہے جو کیول دیوانوں کے جیون میں ہوتی ہے تمہارے چہرے پر ایک نئی رونک آ جاتی ہے تمہاری آنکھیں کسی اور ہی موج سے بھر جاتی ہیں تمہاری آنکھوں میں ایک اور ہی روشنی بھر جاتی ہے اوج بھر جاتا ہے تمہارے پہر چلتے ہیں زمین پر پڑتے نہیں جیسے تم ہر سمیں ہمیشہ کسی اوپری نشے میں ہو آج کی صبح کیف کا انداج نہ پوچھ آج کی صبح میرے کیف کا انداج نہ پوچھ دلے ویرہ میں عجب انجومن آ رہی ہے مت پوچھ میری مستی کا حساب اجڑے ہوئے ہردے میں کوئی عجیب مہوت سو ہوا ہے کوئی نئی دن بھجی ہے دیوانے تو تم ہو ہی جاؤگے پاگل تو تم معلوم ہو نہیں لگو گے پر یہ پاگل پن چننے جیسا ہے یہ پاگل پن کرنے جیسا ہے تمہاری ساری خوشیاریاں بھی اکٹھی ہو کر اس پاگل پن کے ایک کترے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تمہاری بھدی متہ دو کوڑی کی ہے کیونکہ جس نے پاگل ہونا جانا اس نے ہی پرماتمہ کو ہونا بھی جانا پھر ہوا دیوانہ اب بھے ہوش ہے اور پھر تیسری گھڑی بھی آتی ہے جب تم نہیں رہتے تم بجتے ہی نہیں اسی گھڑی کو بے ہوش کہتے بے ہوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری ہوش کھو جاتا ہے بے ہوشی کا مطلب ہے کہ تم کھو جاتے ہو ہوش تو پورا ہو جاتا ہے یہ ایسی بے ہوشی ہے کہ اس میں ہوش کھوتا نہیں بڑھ جاتا ہے لیکن تم مٹ جاتے ہو یہی سنسارک شراب اور پرماتمہ کی شراب کا بھید ہے جب تم شراب پیتے ہو تو تم تم تو رہتے ہو ہوش کھو جاتا ہے جب تم پرماتمہ کو پیتے ہو تم تو مٹ جاتے ہو ہوش رہ جاتا ہے ابتدا سے آج تک ناتک کی ہے یہ سر گجشت پہلے چپ تھا پھر ہوا دیوانا اب بے ہوش ہے گھبرانا مت یہی تو صدگرو کی ضرورت ہو جاتی ہے تمہارا ڈھر سو بھاوک ہے اب تک جس ڈھنگ سے تم جیئے میں سب لڑکڑا جائے گا اب تک جس کو تم نے زندگی سمجھی تھی اب زندگی معلوم نہ ہوگی اب کہیں دور نے تمہیں پکارا اب تم چل پڑے کسی ایسی کھوج میں جہاں آدمی کو اکیلا ہی جانا پڑتا ہے جہاں راج پتھ نہیں ہے جہاں بس پگھڑھنڈیاں ہیں پگھڑھنڈیاں بھی پہلے سے تیار نہیں چلتے ہو بس اتنی ہی تیار ہوتی ہیں دنیا تو یہی سمجھے گی کہ تم گئے دنیا تو یہی سمجھے گی کہ تم مردہ ہوئے محبت نے عمر عبد ہم کو بکشی مگر سب یہ سمجھے فنا ہو گئے ہم محبت نے عمر عبد ہم کو بکشی مگر سب یہ سمجھے فنا ہو گئے ہم لوگ یہی سمجھے کی مر گیا یہ آدمی پہلے سمجھیں گے پاگل پھر سمجھیں گے مرد لوگ بھول ہی جائیں گے تمہیں کی تم ہو بھی ایسا کنارہ کاٹ کر نکل جائیں گے دنیا یہی سمجھے گی یہ آدمی سمابت ہوا لیکن تمہارے بھیتر جو گٹا ہے وہ تم ہی جانتے ہو تمہارے بھیتر جو بیگ ملہار جگی ہے وہ تم ہی جانتے ہو تمہارے بھیتر آشار کے میگوں کو دیکھ کر جو مور ناچنے لگے ہیں وہ تم ہی جانتے ہو تمہارے بھیتر تو امرت برسہ ہے مرتیو سمابت ہوئی ہے لیکن لوگوں کے لیے تم لگو گے کی مرتک ہو گئے مون سے شروعات ہوتی ہے اس شروعات میں ڈر لگے گا بھے لگے گا بھاگ جانے کا من ہوگا لوٹ لوٹ کر لوگوں سے بات کرنے کا من ہوگا کسی طرح اپنے کو الجھا لینے کا من ہوگا کیونکہ بھے لگے گا یہ بھیتر کہاں میں جا رہا ہوں کیونکہ جو تمہاری گہرائی ہے بھیتر وہ تم سے بھی گہری ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی پار ہے وہ تم سے بھی پار ہے اس گہرائی میں اترتے وقت موت راستے میں پڑے گی ایسا لگیا گا کہ مرے دھیان میں مرتیو گھٹی ہے دھیان سولی ہے لیکن سولی کے بینہ سنہاسن نہیں دھیان میں جو مرتا ہے وہی پرماتما میں جھگتا ہے سنسار سے تم مرتوت ہو جاتے ہو اور پرماتما تم میں جیونت تم میں جیونت ہو جاتا ہے مرنے کی تیاری رکھنا کیونکہ وہی سادنا ہے اور مر کر ہی ملتا ہے مہا جیون شب ہے گھڑی گھبرانا مت سمحالنا اس گھڑی کو ٹوٹ نہ جائے فوٹ نہ جائے بکھر نہ جائے بڑے سو بھاگیت سے آتی ہے بڑی مشکل سے آتی ہے سینکڑوں کوشش کرتے ہیں کسی ایک آدھ کو آتی ہے دھنیہ بھاگی ماننا اپنے کو اور پرماتما کے پرتی انگرہ کا بھاو رکھنا کی اتنی سمجھ دی ہے تو دوار کھلنے لگا بہت کچھ اور ہوگا پہلے چپ تھا پھر دیوانہ اب بہوش ہو گیا ہے اس پرماتما کے دھیان میں مگن ہو کر اس پرماتما کے دھیان میں مگن ہو کر تم جیونت ہو جاتے ہو سنسار سے تم مرتوت ہو جاتے ہو پرنتو پرماتما میں تم جیونت ہو جاتے ہو اور مر کر ہی ملتا ہے مہا جیون مرنے تے ہی پائیے پور میں آناند آپ کو ہماری یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور اس سے کچھ کہان ہوتا ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے دھنیہ واہ دوستو سب کو میرا پرنام موسیقا موسیقا